السلام علیکم and welcome back to another video social media پر facebook پر instagram پر بہت سارے messages آتے ہیں students پوچھتے ہیں student jobs کے حوالے سے student earning کے حوالے سے جرمنی میں آپ سب کو پتا ہے کہ student visa لینے کے لیے blog account برمانہ پڑتا ہے جس میں 11200 euro submit کروانے ہوتا ہے اب وہ 11200 submit کروانے کے لیے ہر بندہ اپنی story بتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے کیسے پیسے اکٹھے کیے میرے خیال ہے کہ ہر پانچ میں سے تین یا چار تین تو لازمی ہے نا وہ students بتا رہے ہوتے ہیں story وہ loan لے رہے ہیں اور پیسے کسی سے ادھا لی ہیں study کرنے کے لیے اب فکر مند ہیں کہ study مکمل ہو جائے گی اور study کے دوران earnings کیسی ہوں گی کتنی ہوں گی کیا وہ loan اپنا واپس کر پائیں گے کی نہیں کر پائیں گے میں ویسے individually ان کو جواب تو دے رہا تھا لیکن اب میں نے سوچا کہ آج اس پر اسے ویڈیو بنا کے سب سے ایک ہی بار بات کروں 930 یورو آپ کو allow ہے پر مت اپنے block اکاونٹ میں سے پیسے نکلوانا اور خرچ کرنا اور 930 یورو ویسے تو وہ sufficient ہوتے ہیں کیونکہ جب سب سے بڑا چنک ہے آپ کی expenses میں وہ room rent ہے اگر تو آپ لکی ہو اور student hustle میں آپ کو room مل جاتا ہے جو کہ گرمن کی طرح سے subsidize ہوتا ہے تو پھر تو آپ کا expenses تین سے ساڑھے تین سو یورو میں آپ کو room مل جائے گا اور بعد میں تین ساڑھے تین سو یورو اور expenses ہوتے ہیں meal کے health insurance اور ڈیفرنٹ چیزیں تو ساتھ سو یورو کے قریب ساتھ ساڑھے سو سو یورو میں آپ کا خرچہ مکمل ہو جائے گا ایک مہینے کا لیکن اگر آپ کو private room میں رہنا پڑ گیا تو پھر اس سوالے سے وہ change ہو سکتا ہے depending upon وہ بھی city چار سو سے پانچ سو یورو آپ کا per month سے صرف room کے rent پر خرچہ ہو سکتا ہے رہائش بہت زیادہ مینگی ہے ویسے جو housing crisis Germany میں آیا ہوا ہے اس کے متعلق میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اس کا بھی link یہاں left and right پر ہوگا وہ بھی آپ دیکھیں گا کہ ایسا کیوں ہے اور گورنمنٹ اس بارے میں کیا کر رہی ہے لیکن اب سوال ہی آجاتا ہے کہ وہ لوگ جو students جو saving کرنا چاہتے ہیں جو earning زیادہ کرنا چاہتے ہیں یا اگر کسی نے loan لیا ہوا ہے تو وہ واپس کیسے کرنا ہے وہ کیا کریں گے سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں انس کی کتنی earnings possible ہے being student 520 euros کی basis پر permanent job کر رہے ہو اس پر آپ نے کوئی tax نہیں پی کرنا کوئی social contributions نہیں پی کرنا وہ سارے کے سارے آپ کی پاکٹ میں آئیں گے اس کے بعد جو students کو allow time ہے وہ 120 full days یا 240 half days ہوتے ہیں full day کا مطلب ہے کہ آپ نے 8 hours per day کام کرنا ہے اور half day ہوتے ہیں 4 hours per day کام کرنا ہے اگر آپ being student part time job کرتے ہو اور 120 full days utilize کرتے ہو اپنے 8 hours per day اور 12 euros جو کہ minimum rate ہے وہ بھی اگر آپ کماتے ہو تو پھر بھی at the end of year آپ 11,500 کے قریب کمال ہو گے اب 11,500 ماشاءاللہ ٹھیک تھاک پیسے ہیں اور اتنے ہی آپ کے blog account میں پیسے تھے اس کا ملوی یہ ہے کہ اگر آپ پہلے مہینے سے دوسرے مہینے سے student job کرناہ start کر دیتے ہو تو پھر آپ کو اپنے blog account سے پیسے نکالنے کی ضرور نہیں ہے آپ earning کر رہے ہو اور اسی کے اوپر living کر رہے ہو دوسرے مہینے سے normally یا maximum تیسرے مہینے سے تو job لازمی ہو جاتی ہے ایون کے انگلیش بیسے پہ بھی job ہو جاتی ہے یعنی اگر آپ کی لینگویج جرمن زبان اگر آپ کو آتی ہے پھر تو چانسز آپ کے بہت زیادہ ہائیں ہیں لیکن being student آپ کو انگلیش بیسے پہ بھی jobs بہت زیادہ ملاتی ہیں آپ کے پاس ایمازون ہے اوبر ایڈز ہے ڈومینوز ہے ہسپیٹیلی کی بہت ساری jobs ہیں کیفے ریسٹرانس وہاں پہ ہر کسی کو student کی ضرورت ہوتی ہوتی ہے لیکن وہ اصل میں تھکانے والی jobs ہیں یعنی کہ فیزیکل کام آپ پہ زیادہ کرنا پڑے گا اور جو پر آور ریٹ ہے وہ بھی آپ کو بارہ یورو ملیں گے اس کے علاوہ آپ کو کوشش کرنے چاہیے کہ آپ انڈسٹری میں جاپ کرو کمپنی میں جاپ کرو فار اگزامپل آپ کسی ٹیکنیکل فیٹ سے ہو کپیٹر سائنسز سے ہو آئی ٹی سے ہو سیول انچنیرنگ ہے میکنیکل انچنیرنگ ہے یا منیمنٹ سائنسز ہے تو ہر کسی کی انڈسٹری میں جاپس بھی ہیں وہ بھی سٹوڈنٹ جاپس آفر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ریٹس بھی زیادہ ہیں وہ تقریبا پندرہ یورو سے لے کے بیس یورو تک پے آپ کو کر رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ کو پندرہ یورو بھی ملنا ہے یا فرض کریں بیس یورو ملنا ہے تو پھر تو بہت زیادہ ریٹ ہے آپ کا اور آپ کے پیسے ٹھیک ٹھاک ملیں گے اچھے خاصے سٹوڈنٹ جاپ پہ انہی ہو جائے گی تو نمبر آف پوسیبیلیٹیز بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے اس لئے اس حوارے سے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے پریشان نہیں ہونا ایمازون کی سپیسیفیکلی میں آپ کو بات بتاؤں کہ جس طرح نمبر میں چل رہا ہے یا آگے دسمبر کرسمنس آنے والا ہے تو وہ ان کے پاس تو کام بہت زیادہ ہوتا ہے بلکہ وہ جو فرس ٹائم جو جواننگ دے رہا ہوتا ہے ایمازون پہ اس کو پندرہ سو یورو جواننگ بونس بھی دیتے ہیں کام انہوں نے وہی اسی سے اور جاپ کی طرح کام کروانا ہے ڈیلیوریز کروانی ہے فار اگزامپل یار پیکٹس کی سورٹنگ کروانی ہے تو وہ فیزیکل کام تھوڑا ضرور دیتا ہے لیکن ایڈ دی ان وہاں سے پیسے ٹھیک ٹاک بندے کمال لیتے ہیں خاص طور پر یہ نومبر دسمبر اور جرمیلی کے مہینوں میں یعنی کہ کرسمس کے ایردگرد پیسے ٹھیک ٹاک وہاں سے ملتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی پوسیبلیٹی ہے آنے والے ویسے مہینوں میں یہ لاو چینج ہو رہا ہے جرمیلی میں اس کے مطابق پھر سٹیوئنٹس کو ون فورٹی فول ڈیز یا ٹو ایٹی ہاف ڈیز ہوں گے تو پھر وہ ورکنگ آورزاب اور زیادہ ہو جائیں گے اور آپ اور زیادہ مزید انہی کر سکتے ہو جو جرمیلی میں دس ہزار آٹھ سو یورو ہیں وہ ٹیکس فری ہیں پہلے ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں دینا اگر آپ نے دس ہزار آٹھ سو سے زیادہ پیسے کمائے ہیں تو پھر آپ نے ٹیکس دینا ہے ایون کے سٹوڈنٹ کے باہر کرو گے پار ٹائم جوب کی مباد کر رہا ہوں اس کے علاوہ ایک دوسری پوسیبلیٹی ہوتی ہے آپ سٹوڈنٹ کے طور پہ یونیورسٹی میں ہیوی جوب کر سکتے ہو اس کا نام ہیوی ہے اس ہیوی جوب میں کیا ہے آپ فار ایکزامپل آپ لائے بریری میں کوئی سپورٹ ہلپر کے طور پر کام کر رہے ہو یا یونیورسٹی میں جتنے بھی دپارٹمنٹس ہیں ہر کسی کے پاس کوئی نہ کی پروجیٹ ہو رہا ہوتا ہے ٹیکنیکل پروجیٹ ہے یا کوئی بھی اور پروجیٹ ہے ان پروجیٹس پہ ان کو سٹوڈنٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ بھی بارہ یورپ پر آور کی بیسز پہ تھوڑا سے زیادہ بھی تیرہ یورپ بھی وہ پے کر لیتے ہیں تو وہ اگر آپ سٹوڈنٹ کے طور پہ ہیوی جوب کرتے ہو ہیوی کا لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے تو اس ہیوی کی بیسز پہ آپ کو جو پیسے ملیں گے فائیو ٹوئنٹی یورپ پر منت وہ آپ کے جو انڈسٹری میں کام کرنا تھا یا جو ون ٹوئنٹی فل ڈیز سے کام کرنے کہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوتے یہ سب سے اچھی بات ہے تو اگر آپ کو ایسی یورسٹی میں بھی ہیوی جوب مل جاتی ہے فائیو ٹوئنٹی یورپ پر منت کی بیسز پہ اور آپ انڈسٹری میں بھی کام کر رہے ہو اور انڈسٹری میں دس گیارہ ہزار یورپ وہاں سے کمارے ہو اور بینگ سٹوڈنٹ یورسٹی میں بھی آپ کام کر رہے ہو تو فائیو ٹوئنٹی یورپ وہاں سے کمارے ہو تو آپ خود حساب لگاؤ یہ سولہ سترہ ہزار یورپ بن جائیں گے جو کہ ماشاءاللہ ٹھیک تھاک پیسے ہیں اور اتنے پیسے بینگ سٹوڈنٹ کمانا آسان بھی نہیں ہوتا محنت کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے وہ پنجابی میں ایک ہاوت ہے نا کہ جتنی شکر ڈالو اتنا میٹھا تو یہ وہی صاحب ہے آپ جتنی محنت کرنا چاہتے ہو جتنی ایفرٹس کرنا چاہتے ہو اسے کے مطابق آپ کو پیسے ملیں گے اور اسے کے مطابق آپ یہاں پر ارنی کر سکتے ہو اس لئے جرمنی اس حوالے سے بہت زیادہ بہتر ہے اور دوسرے طرف اس کا پوزیٹی پوائنٹ یہ ہے کہ جرمنی میں یونیورسٹی میں ابھی بھی مجوری یونیورسٹی میں پبلک میں ٹوشن فیس نہیں ہے تو آپ کو اس حوالے سے ٹینشن نہیں ہوتی کہ بھی یونیورسٹی کو فیس پے کرنی ہے جو دو تین سو چار سو یورو ہیں پر سمیسر وہ ایزیلی ارنج ہو جاتے ہیں اس حوالے سے جرمنی بہت زیادہ بہتر آپشن ہے کہ آپ کو یہاں آنا چاہیے اور اگر سٹوڑن یہاں آرہے ہیں تو ان کو ارننگ سے حوالے تو پریشانی میرا خیال ہے نہیں لینی چاہیے زیادہ پریشانی نہیں لینی چاہیے اچھا ان پیسوں کمانے کا دوسری سائٹ بھی ہے جو کہ ریالیٹی ہے اگر آپ فرض کریں ون ٹوئنٹی فول ڈیز اپنے ایسٹیلائز کر رہے ہیں ایک سال کے اندر تو ایسٹیلائز کر رہے ہیں اور اگر سالسال آپ ہیری بھی کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ٹاک ٹائم ہے جو آپ کام کرنے پر انویسٹ کر رہے ہیں آپ اپنی سٹیڈی کو ریلیٹیبلی تھوڑا کم ٹائم دے پاؤ گے یا اگر آپ سٹیڈی کو بھی پھر اتنی ٹائم دے رہے ہو سالسال کام بھی کر رہے ہو تو پھر آپ کی جو لائیر لائیف جو آپ سہر سا پارٹے کرنے ہیں وہ آپ کھوڑے لیمٹ کرنے پڑیں گے میرے کہنے کا ملوی ہے کہ اگر آپ پرپس پیسے کمانا ہے اور اپنی لائیف کو سٹیل کرنا ہے تو دو چیزوں پر کام کرو ایک جرمنی لینگویج سیکھنا سٹر کرو کیونکہ اس سے پھر آپ کی بیسی دیکھ تو اچھی بننا سٹیل لائیف کے دورانی آپ کو number of opportunities بی اچھی بنے گی دوسرا محنت کرنا سیکھنا دوسرا محنت کرنا دو تین سال ڈیڈی کر محنت کرنی ہے پر پار ٹائم جاب کر رہے ہو پر فوکس کرنا ٹائم مینجمنٹ آپ نے سیکھ نی ہے کیسے پیسو کو یوٹیلائز کرنا ہے اور پیرارڈیز آپ نے سیٹ کرنی ہے اگر لٹرلی آپ دو تین سال جرمی میں اچھے انویس کرتے ہو اپنے اوپر انویس کرتے ہو تو لٹرلی اس کا بہت زیادہ اچھا پھل آپ کو فیوچر میں نظر آتا ہے ملتا بھی ہے ساری زندگی سوڈنٹ تو نہیں رہنا سوڈنٹ دو تین سال چار سال جتنا بھی ٹین سوڈنٹ سوڈنٹ اپن بیشلر کر رہے ہو تو اس کے بعد انڈسٹری میں جانا ہے اور انڈسٹری میں جانے کے لیے کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے سٹڈی انگلیش میں کام کرنا کمیونکیشن کرنا اس طرح چیزوں کو آپ نے گو تھو کیا ہوگا سٹڈنٹ لائف میں تو یہ بعد جو پرمنٹ جاب یا پروفیشنل فل ٹائم جاب کرنی ہے اس کے لیے بہتر ہوگا تو سبی کے لیے پیغام میرا یہ ہے کہ جرمنی آؤ ضرور آؤ لیکن اس ذہن سے آپ نے دو تین سال بہت زیادہ محنت کرنی ہے ٹھیک ٹھاک محنت کرنی ہے اور پریشان نہیں گھبرانا نہیں ہے لیکن اگر آپ ممیز بوئے ہو کے بھی کھانا بنانے والا کوئی یہاں بچائیے یا آپ کو فرض کریں کوئی کہانی سنانے چاہیے تو اس رہا یہاں آپ بھی دیکھے گا کسی کے لئے انفرمیٹیو ہو اور آج کے لئے اتنا ہی نیکس ٹائم دوبارہ کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹور پر ملاقات ہوگی تل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ